اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی اور آج ہم موجود ہیں اپنے بھائی بلاد مونیر کے پاس جن کا چینل ہے ویڈیو والی سرکار اور ان سے ہم ایک بڑے زبردرس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ جب آپ نیا موبائل فون خریدنے جاتے ہیں تو نیا موبائل فون خریدتے وقت کن چیزوں کا خیار رکھا جائے تو بلال مونیر سے پوچھتے ہیں کہ بلال بھائی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مست دیکھنی چاہیے جن کے پر گزارہ ہی نہیں ہیں وہ کون کونسی چیزوں ہیں مدر حضر اکھنی چاہیے جب آپ کوئی نیا موبائل فون خریدتے ہیں جی بلال بھائی کیا کہیں گے میرے مطابق تمہیں یہی کہوں گا کہ موبائل فون بائے کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس کے ٹھونو juز کرنی چیزیں ہیں اکسا لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں جو شکل چال رہے ہیں وہ ہی خرید کر آجتے ہیں لیکن وہاں در رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیا موبائل فون کوئی نیا موڑل لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہوں اچھی ری app نہ جائے ہ میں ہے ہم اچھی سپیسی ف manter آ گے تو آج میں آپ کو وہ 5 چیزیں بتاتا ہوں جن کو ہے اگا آپ کو ای��� فون کو دیکھتا جائیں گے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی غلط موبائل فون ملے سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے پہلی چیز جو کہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں وہ ریم ہے ریم ایک بہت اچھا میٹرک ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل فون کس طرح کی پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کرے گا کیونکہ نارملی جب بھی اگر کسی موبائل فون کے ادر اچھی ریم لگی ہوئی ہے زیادہ ریم لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پروسیسر بھی کسی حد تک اچھا ہوگا اور ریم یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کا موبائل فون ایک وقت میں کتنے کام کر سکتا ہے تو جتنی زیادہ ریم ہوگی اتنی زیادہ آپ کے موبائل فون کے اندر اپلیکیشن کو ایک ٹائم میں اوپن کرنے کی کیپیبلیٹی ہوگی تو اگر آپ دو جی بھی ریم لیتے ہیں تو آپ کا موبائل فون فور ایزمپل اگر دس چیزوں کو کھول کر چلا سکتا ہے تو اگر آپ تین جی بھی لیں گے تو وہ زیادہ چیزوں کو چلا سکے گا اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ پروسیسر ہے پروسیسر آپ کے موبائل فون کا وہ کامپننٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے موبائل فون کی ہر ایک چیز کو چلا رہا ہوتا ہے تو جتنا یہ سٹرونگ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا موبائل فون آپ کو پرفارمنس پروائیڈ کرے گا ریم نے آپ کی چیزوں کو زیادہ کر دیا ہے لیکن ان چیزوں کو کس پیٹ پر چلانا ہے یہ آپ کے پروسیسر کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ موبائل فون کے اندر کتنی بیٹری لگے ہوئی ہے اکثر موبائل فون کے اندر سپیشلی لو رینج کے اندر کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ ایک بہت بڑا پروسیسر لگا دیتی ہیں ریم زیادہ لگا دیتی ہیں اور جو پیسے ہیں وہ بیٹری میں سے بچا لیتی ہیں اب اس کا مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بھاری پروسیسر لگا ہوتا ہے ایک زیادہ ریم لگی ہوتی ہے لیکن جو بیٹری ہوتی ہے اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو موبائل فون کی بیٹری ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے چھوٹے موبائل فون میں پہلے کم ہوتی ہے اور پروسیسر کا زیادہ لوڈ پڑھنے سے اور زیادہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک ایپورٹنٹ چیز جو کہ اکثر آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ موبائل فون کا کیمرہ ہے لیکن یہاں پر موبائل فون کا جو کیمرہ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے کافی زیادہ میتھڈ ہیں جو کہ میرے خیال سے میں آگے چل کر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور فائنل چیز جو کہ اکثر لوگ نگلیک کرتے ہیں بلکہ کوئی بھی نہیں دیکھتا وہ موبائل فون کے سینسرز ہیں آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر خاص نظر رکھنی ہے کہ جو موبائل فون آپ خریدنے جا رہے ہیں اس کے اندر کون کون سا سینسر سپورٹیڈ ہے وہ کس کس ٹائپ کے سینسر کو سپورٹ کرتا ہے کیا اس کے اندر فنگرپرٹ ٹریڈ ہے یا نہیں اور یہ چیز ہر ایک سار ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہر سار ہی موبائل فون کے اندر کوئی نہ کوئی نیا سینسر آ رہا ہوتا ہے اور جو سستے رین میں آ رہے ہوتے ہیں نارمالی ان کے اندر وہ سینسرز کو ریموو کر دیا جاتا ہے اس کی پرائز بچانے کے لیے لیکن اس کی وجہ سے جو موبائل فون ہیں نہ ہی وہ اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو لیٹسٹ اپلیکیشنز ہیں وہ صحیح طرح وقت کرتی ہیں اچھا بیلال بھائی ایک اور آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یا ہم لوگ جو ہے وہ لوگ کو بدا رہے ہوتے ہیں کہ یہ موبائل فون کھلی لیں یہ برانڈ کھلی لیں لیکن لوگ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فیوریٹ برانڈ ہے وہ کونسا ہے آپ کس موبائل فون کے برانڈ کو لائک کرتے ہیں پرسنلی خود کونسا زادی طور پر یوز کرتے ہیں مجھے سامسنگ پسند ہے مجھے مٹرولا پسند ہے مجھے ٹیکنو موبائل پسند ہے مجھے شاومی پسند ہے مجھے ایپل پسند ہے یہ ایک بہت غلط قسم کا سوال ہے جو کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کونسا برانڈ پسند ہے جتنے بھی برانڈ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں وہ لوگ پروفٹ کمانے آیا انہیں آپ سے ہی پروفٹ نکالنا ہے تو ہر ایک برانڈ جو ہے وہ کوئی نا کوئی ایسا موبائل فون ضرور لانچ کرتا ہے جس کے دور وہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو لا سکتا ہے اور ایسے موبائل فون کے اندر زیادہ تر آپ کو کم پرائز کے اندر اچھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور وہ ایسا موبائل فون بھی ضرور لانچ کرتا ہے جس کے اندر وہ مارکیٹ سے صرف پروفٹ کمان رہا ہوتا ہے اب نارملی جو اچھے برانڈز ہیں جن کے اندر سیمسنگ آجاتا ہے ہواوے آجاتا ہے ان برانڈز کے اندر ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو سب سے لو رینج ہوتی ہیں دس ہزار پندنہ ہزار کی رینج یہ نارملی وہاں سے صرف پروفٹ کمان رہے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے وہ آئی فون کے اندر آپ کو کافی کم چیزیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی جو پرائزز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایکشن جو کمپیٹیشن بن رہا ہوتا ہے وہ ان کی ہائر رینج میں ہے اگر آپ بات کرتے ہیں گیلیکسی اس ایٹ کی یا آپ بات کرتے ہیں ہواوے کے سب سے لیٹس فون کی تو اس کو بنانے میں ان کی بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں سے پروفٹ کم کماتے ہیں اب کیوں موبائل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ نیچے والے جو موبائل فونز ہیں ان میں سے کم پروفٹ نکال رہا ہوتا ہے ان کا جو اصل پروفٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ان کی اپر رینج موبائل فونز سے ہے کیونکہ کیوں موبائل جب بھی آپ اپر رینج میں دیکھیں گے وہ آپ کو کوئی خاص قسم کی چیزیں نہیں دے رہا ہوتا لیکن اکثر لوگ جو کی کیوں موبائل یوزر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگ آپ کیوں موبائل کریدا جائے تو میں ہمیشہ یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ کبھی بھی کسی برینڈ کے پیچھے مچ چلے آپ یہ دیکھیں کہ جو فون آپ کھرینے جا رہے ہیں وہ کیسا ہے جو موڈل آپ لینے جا رہے ہیں وہ کیسا ہے سارے برینڈز جو ہیں وہ پروفٹ کمانے آئے ہیں اور آپ کے لیے کوئی بھی مخلص نہیں ہے اور اس کے علاوے کوئی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم کوئی موبائل فون بائی کرتے ہیں ریم بہت زیادہ لوگ رائٹ لگائے ہیں ریم زیادہ ہو ریم زیادہ ہو میں اپلیکیشن ریوز کرتا ہوں میں ساری اپلیکیشن کو اپن کر کے دیکھتا ہوں تو میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تین جی بی ریم مور دن اناف ہے اگر آپ تین جی بی ریم والا کوئی بھی موبائل فون آج کے دور میں خرید لیتے ہیں تو وہ آپ کی موگل پلیسٹور کی ساری گیمز کو ساری اپلیکیشن کو بڑی آسانی سے چلا دیتا ہے یہ لوگوں کی مسکنسپشن بنی ہو لیا یا لوگ چھ جی بی ریم والا موبائل فون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چار جی بی والا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن میرے حساب سے تین جی بی ریم ہے وہ ایک ایسا سویٹ سپوٹ ہے جہاں پر آپ کو پیسے بھی کم خرچنے پڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کے شرط آپ کو پرفارمنس مل رہی ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہے اگر آپ دو جی بی میں جائیں گے وہاں پر آپ کے اپر پر سی لیمٹیشن آجاتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے موبائل فون پر صحیح طرح نہیں چلیں گی اور اگر آپ چار جی بی میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے لیکن آپ کو جی پرفارمنس ہے وہ اتنی خاص نہیں مل رہی ہوگی ڈفرنس زیادہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بلان بھائی یہ بھی بتائیے جو دوسری بڑی رٹل لوگ لگاتے ہیں پروسیسر کے حوالے سے کہ پروسیسر کونس ہونا چاہیے لوگوں کو بلکل بھی آئیڈیا نے پروسیسر کا کہ آپ کچھ مشہور ویرینٹ بتائیں گے پروسیسر کے جو آت کل ریوز ہو رہے ہیں مکلف موڈلز میں اور مکلف لیکن آسد بھائی موبائل فون کے اندر دو ہی برینڈ ہیں جو کہ زیادہ تر پروسیسر بناتے ہیں ان میں ایک میڈیا ٹیک ہے اور دوسرا ہے سنیپ ڈراغن اب سامسنگ اور ہواوے اپنے پروسیسر بنا رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی برینڈ انڈرویڈ میں آ رہے ہیں وہ نارملی یا سنیپ ڈراغن یوز کرتے ہیں یا میڈیا ٹیک یوز کرتے ہیں میڈیا ٹیک کے پروسیسر کی اگر آپ سپیسفیکیشن پیپر کے اوپر لکھی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر پروسیسر ہی نہیں ہو سکتا سارا کچھ لکھا ہوئے کارڈ کور بھی ہے اتنے گیگا ہرٹس کا بھی ہے یہ بھی چیز لگی رہی ہے وہ بھی چیز لگی رہی ہے کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی اوپر آل پرفارمنس اچھی ہے یعنی وہ آپ کو سپیڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں موبائی فون گرم بھی نہیں ہوتا ان کے سینسرز بھی پورے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو کاؤس ٹو پرفارمنس ریشو ہے وہ بھی کافی اچھی ہے ساری تو آج کل لو رینج کے اندر اگر آپ پچیس ہزار کی رینج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سنیپ ڈیگن 435 کافی پاپولر ہے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو سنیپ ڈیگن 625 کافی پاپولر ہے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے جس پرائیس رینج میں آپ بھائی کرنے جا رہے ہیں اس پرائیس رینج میں سنیپ ڈیگن کا پروسیسر بھائی کر لیں آپ لوگوں کے لئے کافی اچھی پرفارمنس آپ کو مل جائے گی اچھا ایک اور بار جو بیٹی ہے بیٹی کے ساتھ سے لوگ بہت زیادہ تان ہیں یا بیٹی کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے ہم صبح موبائل چارج کرتے ہیں ابھی آفیس میں جاتے ہیں ابھی دوپیر کا ٹائم ہی ہوتا ہے ابھی پورا جانے کہ ہاں باقی ہوتا ہے ہمارا بیٹی ڈیڈ ہو جاتا ہے اور ہم چارجر دون رہے ہوتے ہیں یا موبائل جو ڈیڈ میں ڈالا ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایشو ہے تو آپ بیٹی کے ساتھ میں کیا کہیں گے کتنی ہونی چاہیے کم سے کم کتنی ایم ایش ہونی چاہیے اور کیا آپ اس بارے میں پہنگی بیٹری لائف کے بارے میں ایک چھوٹا سامنس کا انسپشن یہ ہے کہ جتنی بڑی اور جتنے زیادہ ایم ایش کی بیٹری لگا دی جائے گی اتنی زیادہ پرفارمنس مل جائے گی اتنی زیادہ بیٹری ٹائمیں مل جائے گی لیکن یہ بات آپ دیکھ لیں کہ بیٹری کا حصہ بھی پیٹرول کی طرح ہے جتنا زیادہ آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے جائیں گے ہمیشہ آپ کو اتنے کلومیٹر نہیں ملتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے ایک کی مائلیج زیادہ ہو ایک کی مائلیج کم ہو تو جب بھی آپ نے بیٹری لائف کو دیکھنا ہے آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ کتنے ایم ایج کی بیٹری لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر پروسیسر کون سا لگا ہوا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ بیٹری ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پروسیسر کی کتنی خبت ہے جتنی زیادہ پروسیسر بیٹری کنزیوم کر رہا ہوگا اتنی زیادہ ہی آپ کی جو بیٹری کی ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جائے گی اور سنیب ریک ہے کہ پروسیسر جو میں نے آپ کو ریکمنٹ کی ہیں نارملی ان کی جو بیٹری ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے یہی خاصیت ہے کہ وہ گرم نہیں ہوتے جو بھی موبائل فون گرم ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ مسئلہ آپ کو اکثر فیز کرنے میں آئے گا کہ جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز ضرور دیکھنی ہے کہ موبائل فون کی جو چارجنگ کی ٹیکنالوجی ہے وہ کونسی ہے اگر آپ کے موبائل فون کے اندر تین ہزار ایمیلز کی بیٹری لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کو کوئی چارج مل رہا ہے تو اگر آپ کی بیٹری جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ چارج کرنے میں بھی آپ کو کم ٹائم لگے گا تو اس چیز کو بھی ضرور دیکھئے گا کہ اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے چارجنگ کی وہ کونسی ہے صرف بیٹری کی پیسٹی کو دیکھ کے فیصلہ مت کریا گیا اچھا ایک اور بیٹری کے والے سوال کیا یہ بیٹری بہت زیادہ بڑی ہو تو پھٹنے کے جانس پر اس کے زیادہ ہوں کیا سکتے ہیں بڑا سکتے ہیں اس کے اندر بھی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان کے باس جگہ تھوڑی تھی لیکن اس کے اندر ہی بیٹری کو کمپریس کر کے چھوٹا کر کے کپیسٹی وہی رکھی جو بڑی بیٹری کی ہوتی ہے لیکن جو کہ کمپریس کر کے لگانے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ٹرمینل تھے وہ آباس میں مل گئے تو یہ نہیں ہوتا کہ کتنی کپیسٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ کپیسٹی کتنی جگہ میں لگائی گئی ہے بلکل سے بلکل سے ہوتا ہے اس کو کمپریس کرنے کی کوشش میں تو بلکل سے ہوتا ہے اچھا اب بہت ہی اہم جو اس کا فیچر ہوتا جو ہر بندہ اچھا ہی لینا جاتا وہ کیمرا ہے اب یہ کیمرا سب سے زیادہ بیسٹ چیز ہے کہ جی موبائل فون لے سارے پوچھنے یہ کیمرا اچھا ہے تو کیمرا کیسے اسپرین کریں کہ کیا ہوگا کیسے چیز کریں کیا کہیں گے آپ سب سے بڑا مسئلہ جو کہ آرہا ہوتا ہے وہ میگا پیکسل کا ہے جتنے بھی تکنالوجی مزے کی بات اکسل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بارہ میگا پیکسل ہے اور میرے میں ڈھارہ میگا پیکسل ہے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ آئی فون ہو گیا یا سامسونگ لینے میں جیسے نوٹ 8 آیا اس میں بارہ میگا پیکسل ابھی کئی موبائل فون میں آپ پر کرا ڈھارہ میگا پیکسل تو یہ کیا تضاد ہے اس طرح میں آپ کو اس کی بڑی آسان سی اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ گیلیکسی ایڈ پلس ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس میں بارہ میگا پیکسل کا کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ٹیکنو موبائل فون کا کیمرہ سی ایکس ہے اس کے فرنٹ اور بیک دونوں ہی سولہ میگا پیکسل کے ہیں اب دیکھنے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ سولہ ہے یہ بارہ ہے تو یہ سولہ ہی بیٹر ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی ریزن یہ ہے کہ میگا پیکسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تصویر کتنی بڑی ہو سکتی ہے اس کی اندر تصویر کی کوالٹی نہیں آ رہی ہوتی یہ سٹارٹنگ میں مسئلہ آیا تھا کیونکہ میگا پیکسل کافی تھوڑے سے سٹارٹ ہوئے تھے تو اس ٹائم کوالٹی کا بھی فرق پڑا تھا لیکن جیسے ہی میگا پیکسل کی کاؤنٹ دو میگا پیکسل سے اوپر گئی ہے اس کے بعد میگا پیکسل جو ہیں وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے بیٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے موبائل فون کی کیمرا کوالٹی ہے وہ کیسے ہے اور اس کے سب سے اچھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپرچر ہے اپرچر جتنا زیادہ کم ہوگا کیمرا کی کوالٹی اتنی زیادہ بیٹر ہوگی آپ جی ایسے مارینہ پر چلے جائیں آپ کسی بھی ٹیکنالوجی ریوٹیوبر کا ریویو دیکھ لیں وہ نارمل یہ اپرچر ضرور بتاتے ہیں اور یہ جتنا زیادہ کم ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کو بہتر کوالٹی ہوگی ہے اپرچر جو ہے وہ 1.9 ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں ٹیکنو موبائل فون کی تو یہاں پر اپرچر آپ کو ملتا ہے 2.2 تو یہ جتنا زیادہ کم ہوتا چلا جائے گا اتنی زیادہ بہتر کوالٹی کی ایمیج آپ کو دیکھنے کو ملے گی اچھا بلال بھائی اب آخری جو اس میں چیز رہی گیا ہے سینسر ابھی اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں کہ سینسر کے بارے مختلف جو موبائل فون میں سینسر جاتے ہیں اس کے حوالے سے موبائل فون آپ کا کافی زیادہ پریمیم ہو جاتا ہے جتنے زیادہ سینسر دوں گے اتنا زیادہ موبائل فون آپ کا پریمیم قولیٹی میں چلے جاتا ہے تو کیا کہیں گے سینسر کون کون سے ہونے چاہیے ضروری ہے آپ کے موبائل فون میں پروڈکس پرینٹ کرنی سینسر کے بارے میں پہلی باق تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سناپ ڈریکن کا پروسیسر لے رہے ہیں ہے تو نارمللی اس موبائل فون کے اندر سارے سینسر موجود ہوں گے کیوں کہ جو سینسر ہوتے ہیں وہ آپ کے پروسیسر کے حساب سے آ رہے ہوتے ہی حصاب سے جتنے اچھا پروسیسر ہوگا اس موبائل فون کے اندر اتنے اچھے سینسر ہوں گے اب نارمللی یہ اسے آپ کو کسی بھی موبائل فون میں ملیں گے اون میں ایک تو ہوتا ہے پروکسپیٹی سینسر یہ وہی سینسر ہوتا ہے جب آپ کال ص welding ہے تو آپ کے موبائل فون کی لائٹ بند ہو جاتی ہیں وہ اس سنسر کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو آپ کا موبائل فون ہے وہ آپ کی سکرین جو ہے اب آپ کے کارچنٹ کا چھو گئی ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایک سیلورو میٹر یہ سنسر بھی نارملی آپ کو ہر ایک موبائل فون میں مل جائے گا جب آپ گاڑی بلی کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں آپ موبائل فون کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سیلورو میٹر ہوتا ہے ایک سنسر جو کہ اکثر کمپنیز کھا جاتی ہیں اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سنسر ہوتا ہے آپ کا جائیروسکوپک سنسر اب جائیروسکوپک سنسر اگر آپ کے موبائل فون کے اندر اویلیبل ہو تو آپ وی آر والی جو گیمز ہیں جو ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر اویلیبل ہوتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں نارملی آپ نے 360 ویڈیوز دیکھی ہوں گی اکثر فیس بوک پر آ رہی ہوتی ہیں اگر آپ کے موبائل فون میں جائیروسکوپک سنسر ہوتا ہے تو آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے وی آر ہیڈ سیٹ کے اندر لگا کر یوز کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو آپ کو ویڈیو کی کالٹی ملے گی وہ بھی کافی اچھی ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بھی ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کے موبائل فون کے اندر فنگرپرنٹ سنسر ضرور موجود ہو آج کل یہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا اور یقین کریں اگر آپ کے موبائل فون میں فنگرپرنٹ سنسر ہوتا ہے تو آپ کے کام کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ پیٹرن کو ڈراؤ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ یار کوئی سائید پر دوست بیٹھا ہے میں سائید پر لے جا کے پیٹرن ڈراؤ کرو آپ اپنی فنگر لگانی ہے وہ اپنی فنگر کو کوپی نہیں جل سکتا دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس سے کافی زیادہ مفید معلومات آپ کو ملی ہوں گی آج کی ویڈیو کو میں نے پرسنلی خود بھی بڑا جوائے کیا اور بلال بھائی نے بڑے مفید باتیں بڑے مزے مزے کی باتیں بڑا ہی ہیں میرا نہیں کہل بلال بھائی کہ آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی کنفیوز ہو کہ کیسا موبائل نہیں ہو کیا کیا چیزیں دیکھوں موبائل فون میں تو بلال بھائی کا ایک بار پھر شکریہ کہ بلال بھائی تشریف لائے اس پروگرام میں اور ہمیں اپنے قیمتی مشنور سے نوازا اور اس کے علاوہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں بلال بھائی اور میں نے ملکے ایک اتحاد بنایا ہے ایک یونین بنائی ہے کہ ہم دونوں ملکے بھی کنفیوز بنایا کریں گے اور اس اتحاد پر اس یونین کا نام ہم نے رکھا ہے پاکستان ٹیکس سکوارڈ اور جس میں ہم دونوں بھائی شامل ہیں اور دونوں ملکے کام کیا کریں گے آپ کے لئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کنسٹ کو پسند کریں گے پاکستان ٹیکس سکوارڈ کو جس میں میں اور بلال مونیر بھائی شامل ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ان کا چینل ویڈیو والی سرکار ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ ان کے فیس کی اوپر آ رہا ہوگا آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل اسد علی ٹیو کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو میرے چینل پر بھی یہ کلک آ رہا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا گلال بھائی آپ بھی سی آپ کہہ دیں تینکیو جی اللہ اپن